یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں ابھی تقریباً دس دن باقی ہیں پندرہ دن باقی ہیں ابراہ یمن کا بادشاہ اس نے یہ سوچ کر کہ ساری دنیا بیت اللہ خان کعبہ کا تواف کرنے جاتی ہے ایک ایسا کوٹھا میں نہ اپنے ملک میں بناوں لوگ یہیں تواف کیا کریں گے چنانچہ ابراہ نے ایسا ہی کوٹھا بنا دیا اعلان کیا آؤ یمن کے کعبے کا تواف کرو خدا کی قسم تھے تو کافر تھے تو بے دین تھے تو جاہل مگر اتنا پتہ ان کو بھی تھا کہ بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا تواف جائز نہیں ان کافروں کا یقین تھا ان بے دینوں کا یقین تھا ان جاہلوں کا یقین تھا اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا تھا بیت اللہ کی تواف کے لئے واہدنا الہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اسی کعبی کا تواف کیا سارے نبیوں نے کیا خلیل اللہ نے تواف کیا زبیح اللہ نے کیا کلیم اللہ نے تواف کیا نوح نجی اللہ نے تواف کیا عیسیٰ روح اللہ نے تواف کیا تمام کے تمام نے اسی کا تواف کیا یمن کے بنائے ہوئے کوٹھے کعبے کو کعفروں نے قبول نہیں کیا ساری زمین پہ ساری کائنات پہ اور لوگوں سب سے میں نے پہلا اپنا گھر بنایا عزت والا بنایا مکہ میں بنایا فی آیاتم بگناتم مقام ابراہیم ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا اسماعیل زبیح اللہ نے پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑائے سیدہ حاجرہ جیسے مائی پانی لاتی ہے حضرت سارا جیسے روٹیاں پکا کے لاتی ہیں اوہ دنیا کے مسلمانوں اوہ مطل مسلمہ پاکستان کے ملتان کے مسلمانوں ذرہ کعبے کا مستری تو دیکھو خلیل اللہ ہے کعبے کا مزدور تو دیکھو زبیح اللہ ہے بنانے والے کی گھر والی تو دیکھو مزدور کی امہ سیدہ حاجرہ تو دیکھو اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا ارے یہ کعبہ نبیوں نے بنایا اللہ نے بنوایا آج اگر تیرے جیسا میرے جیسا کوئی اور بنا بیٹھے ہزاروں نے کروڑوں کعبے بنائے خدا کی قسم بو کعبہ تواب کے لائق نہیں ہو سکتا یہ کعبے کی توہین ہے بیت اللہ کی توہین ہے اس بنانے والے مستری کی توہین ہے اس بیت اللہ کے مزدور کی توہین ہے اور پانی لانے والی حاجرہ کی توہین ہے روٹیاں پکا کر کے لانے والی سہرہ کی توہین ہے یمن کے بادشاہ نے کعبہ بنایا لوگوں نے تواب کرنے کے بجائے پکا کر کر کے اس کا کوٹھا بھر دیا دیکھا کیسے رد کیا اب رہا کو آگ لگ گئی کہنے لگا جب تک اس کعبے کو میں گرا کے نہ ہوں جب تک اس اللہ کی گھر کو منحدم نہ کر دوں اس مکہ والے خانے کعبے کو ملیا میٹ نہ کر دوں لوگ اس وقت تک میرے کعبے کو نہیں مانیں گے میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے طاقت کے بلبوتے پر اٹھا ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا کس وقت لے کر آیا جبکہ دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں ہیں اب رہا نے آ کر کے عرفات کے قریب مزدلفہ کے بائیں طرف با دیئے محسر میں دیرہ لگا دیا عبد المطلب جو حضور کا دادا ہے اس کے اونٹ وہاں چر رہے تھے اب رہا بادشاہ کے سپائیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ پکڑ لیے عبد المطلب کو پتا چلا وہاں مکہ میں کہ میرے اونٹ بادشاہ ایک آیا ہوا ہے ہاتھیوں کی فوج ہے بڑی طاقتور فوج ہے اور وہ اونٹ پکڑ بیٹھا میرے اور کعبے کو گرانے آیا عبد المطلب اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے انچارز تھے تو یہ گئے اور اب رہا سے ملاقات کی وہ سمجھا شاید یہ کوئی کعبے کے بارے میں بات چیت کرنے آئے ہوں گے کچھ لوگ کچھ دو کی بات کریں گے چلو اور نہیں تو میں یوں ہی تکراؤں گا ایک سال تیرے کعبے کا تواب ہوگا ایک سال میرے کعبے کا تواب ہوگا ایک سال لوگ ادھر آئیں گے ایک سال لوگ ادھر جائیں گے عبد المطلب تشریف لائے اور اب رہا سے ملاقات کر کے کہا کہ بھئی تیرے سپائیوں نے میرے ناجائز اونٹ پکڑ لیے ہیں میں اپنے اونٹ چھڑانے آیا ہوں انہیں کہا کمال ہے آپ کعبے کے متولی نہیں کہ ہاں ہوں کعبے کی چابیہ تمہارے پاس نہیں کہ ہاں میرے پاس ہے یہ کمال ہے تیری کعبے کی بات نہیں کرتا ہونٹوں کی بات کرتا ہے تجھے اپنے ہونٹوں کی پڑ گئی کعبے کی بات کر ہاں کس طرح کرنا ہے عبد المطلب نے جواب دے دیا اونٹ میرا مال ہے اس لیے میں چھڑانے کے لیے آیا ہوں اور یہ تیرے دل میں غلط خیال ہے کعبہ میرا نہیں کعبے والا کوئی اور ہے بیت اللہ میرا نہیں بے شک چابیاں میرے پاس ہیں بے شک وہاں کا انتظام میرے پاس ہے بے شک میں وہاں کا متولی ہوں لیکن تیرا خیال غلط ہے کعبے کا مالک میں نہیں کعبے کا مالک تو وہ ہے جو تیرا بھی مالک ہے میرا بھی مالک ہے سارے جہان کا وہی مالک ہے وہ تجھ سے خود بات کرے گا مالک میں مالک ہی نہیں میں بات کیوں کروں پھر اس نے کہا کہ جی انتظام تو آپ کے پاس ہے نا جو بات کرنی ہے وہ آپ بات کریں عبد المطلب نے جواب دے دیا فرمایا میں نہیں جانتا کعبے والا جانے اور تو جانے تیرے پاس آتھیوں کی فوج ہے میرے پلے کچھ نہیں وہ خود تیرا مقابلہ کرے گا جب زیادہ مجبور کیا اب رہاں نے عبد المطلب نے ایک ہی بات کہہ دی وہ ساری زمین کا مالک وہ آسمان کا مالک وہ سمندروں کا مالک وہ دریاؤں کا مالک وہ تیری فوج کا مالک وہ میرا خالق و مالک وہ وہ تجھ سے خود نہیں بڑے گا میرا کعبہ آئی نہیں مالک کائنات کا ہے وہ خدا تجھے خود سما لے گا اب رہاں سے اتنی بات کہتی عبد المطلب نے اور اس کے بعد گھر گئے پریشانی ہے الہی میں کیا کروں میرے پاس تو لسکر نہیں میرے پاس تعداد نہیں میرے پاس فوج نہیں اس کے پاس تو ہاتھیوں والی فوج ہے مگر اتنا تو کر سکتے تھے اسی وقت عبد المطلب کے آنکھوں میں آنسوا گئے اور فرمایا اے بیٹی آمنہ اوہ آمنہ چلو بیت اللہ میں چل کر دعا مانگیں عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کو ساتھ لیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں ہیں چلی جہا رہی ہیں اور کعبے میں لے گیا دادا اور ہاتھوں میں غلاف کعبہ پکڑا دیا حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے اور حضرت آمنہ دعا مانگ رہی ہے حضرت سیدہ آمنہ کہتی یا مولا تیری مردی تو کریم ہے تو رحیم ہے تو خالق و مالک ہے مولا ہم نے تو سنا تھا کہ اس گھر کو بسانے والا آنے والا ہے اور آج اس بیٹ اللہ کو ہاتھیوں کی فوج لے کر کرانے آیا دشمن سیدہ آمنہ کی آنکھوں سے آنسوں گر رہے ہیں دعا مانگ رہی ہے اور تمہیں تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی لیکن یہاں بیعت کے نہیں کہتا ہوں میرے مولا مسیحگاروں گناہگاروں تیرے در کا خطاواروں ہزاروں نہیں لاکھو کرونوں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں زمین کے ذرہ سے زیادہ میرے گناہ سمندر کے قطروں سے زیادہ میرے گناہ زمین کے ذرہ سے زیادہ میرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ میرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ میرے گناہ یہ سب کچھ ہے پر میرے مولا بتا میں جاؤں کہا دعا مانگی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کے دادے نے دعا مانگی آواز آئی عبد المطلب جب تم نے میرا دروازہ کھٹ کھٹا دیا اور اگلی بات یاد کر کے لکھ کے لے جاؤ کیا مزے دار بات ذہن میں آئی ہے آواز آئی عبد المطلب تو دعا مانگتا بات اور تھی سارا مکہ مانگتا بات اور تھی سارے قریش والے دعا مانگتے بات اور تھی آمنہ کے لیے دعا مانگتی بات اور تھی میں تیری جولک کیسے خالی لوٹاؤں آمنہ پیٹ میں میرے محبوب کو لے کے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا اب میں نے اتنا قبول کر لیا لشکر کی حاجت نہیں فوج کی ضرورت نہیں قریش والے بھی جاؤ سردار آرام کرو مکہ والوں سو جاؤ فرشتوں تمہاری ضرورت نہیں جنوں تمہاری حاجت نہیں آج ہاتھیوں کی فوج کے مقابلے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں آمنہ جب تو کالی کملی والے کو لے کے آگئی میں بھی تمہیں ایسی جنگ کر کے دکھاؤں گا جس سے میری خدای سمجھ میں آئے نرالی جنگ ہوگی آج عبد المتلیب نے جب یہ بات کہہ دی کہ کعبے والا کعبے کی بات کرے گا تو میں ہی کروں گا جبریل ہٹ جا اسرافیل ایک طرف ہو جا مکائل اپنی طاقت کو الگ رکھو سارے فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ آج نرالی جنگ ہوگی نرالی کیسے ہوگی فرمایا اب رہا کے ہاتھی لڑیں گے میں خدا کی چڑیا لڑے گی قرآن ہے قرآن کہانیاں نہیں ہیں یہ ڈوڑے نہیں ہیں فرمایا میری خدا ہی تمہارے دماغ میں جب آئے گی ایک طرف ہاتھی ہوں گے ایک طرف تولے کی چڑیا ہوگی خدای طاقت کا مقابلہ ہوگا بس دیکھتے دیکھتے اب رہا نے اپنی فوج کو چلنے کا حکم دیا ہاتھ ہاتھی چلے فوج چلی اور آسمان کی طرف بادل سے دکھائی دیئے بادل سے دکھائی دیئے دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چڑیا چڑیا جمع ہوگئی جیسے فوج کو جب تک حکم نہیں ملتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتی بادل چھایا ہوا ہے چڑیا بھوم رہی ہیں اور انتظار ہے کہ کب بٹن دبے گا ادھر سے آباد آئی عَلَمْ تَرَقْ كَيْفَ فَعْلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیْهِلِ عَلَمْ يَجَعَ الْقَیْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِهُ وَأَرْسَلَ لَيْهِمْ قَيْرًا اَبْعَبِیلِ چڑیو برس آؤ بم اب بتاؤ ذرا سی چونچ ہے اتنی اتنی ننی منی کنکریں پنجوں میں اٹھا رکھی ہیں چڑیو نے چڑیو نے پنجوں میں ذرا ذرا سی کنکریں اٹھا رکھی ہیں اب میں نہیں کہتا کسی جماعت کا فیصلہ نہیں کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں قرآن کہتا ترمیہم بیجارت من سجیل ورسی کنکریں پران کرتا ہے ایک ایک کنکر ساتھ ساتھ کاثر ہاتھیوں کے اندر سے گزر خدا جس کے ساتھ ہو پھر چاہے چڑیو کیوں نہ ہو فجالہم کاسف ماکول قرآن کہتا انہیں اس طرح ہاتھیوں کو چھلنی کر دیا بادشاہوں کو خدا ہے کون اس کا مقابلہ کرے اکڑا نہ کرو خدا جانے کیا ہو جائے گا کس سے علاج دیکھو جو عورتیں اس کے در پہ پڑی تھی اس کی غلام بنی ہوئی تھی انہی کے ہاتھوں سے سر میں جتے مروا دی اے اس پروردگار سے وہ بڑا بینی آتا ہے اس لئے اللہ پاک جلی شانو فرماتے ہیں لوگو میری ذات کا مقابلہ نہ کرو میری صفات کا مقابلہ نہ کرو میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی اب رہا گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا سب کچھ کھو بیٹھا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے رحمت بن کر آئے ہمارے لئے کرم بن کر آئے رعوب بن کر آئے رحوم بن کر آئے رحیم بن کر آئے مہربانیوں والا نبی بن کر آئے شافیہ کوسر بن کر آئے شفیہ المجنبین بن کر آئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے قرآن والے بن کر آئے ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ نبی کے حضور میں ہر وقت بدماشیاں بیش کریں جام ترمزی کے حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعیرات کے دن ہر امتی کا نام عامال آقا کے سامنے پیش بیا جاتا ہے ذرا سوچو تو سہی یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہوں گے نماز نہیں ہے قرآن کی تلاوت نہیں ہے زبان سے سچی بات نہیں ہے جماغ میں ایک بات سمائی ہوئی ہے کہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا کوئی جھوٹ ہے یہ تو کاروباری لین ہے کاروباری لین میں بیٹھ کر کے غلط کام کرنا جائز ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گھر میں بدماشی نہ کرو دکان پہ بیشک بدماشی کرو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف نہیں ہے ہم میں سے بھی کبھی کسی نے خطا مانی ایک گناہ کرنا اور ایک کرنا کیا ہے سارا جہان کر رہا ہے میں کر رہا ہوں تو کیا ہے اسی کو خدا بندی کریم نے اعلان کر کے فرما دیا انہ باتوشہ ربی کا لشدید میری پکڑ بڑی سخت ہے ایسا وقت میں لاؤں گا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں کفن دینے والا کوئی نہیں غسل دینے والا کوئی نہیں قبر میں گفن کرنے والا کوئی نہیں سرچ سری تمہاری ہوگی خوپریہ تمہاری ہوگی کچھ تے گسی تے گے اکڑ کرتا ہے آدمی کسی کو ڈاکٹری پہ ناز ہے کسی کو افسری پہ ناز ہے کسی کو پیری فقیری اور مول بھی پنے کا فخر ہے کسی کو آجی اور نمازی پنے کا فخر ہے فرمایا کیا فخر کروگے میرے در پہ آوگے تو تمہیں پتہ چل جائے گا یہ تو بھائی سی دیشار کی بات ہے میں بھی زور لگا رہا ہوں جب موت آئے گی خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ساری دنیا میں اور ساری زندگی میں میں کیا کرتا رہا ہوں وہاں تو آنکھوں کے اشارے بھی لکھے جا رہے ہیں زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے ہر چیز ریکارڈ میں ہے ریکارڈ میں تو ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا نمونہ بن کے دکھلایا کھا کے دکھایا پی کے دکھایا سو کے دکھایا اپنی شادیاں کر کے دکھلائی اپنی بچیوں کی شادیاں کر کے دکھلائی اپنے عزیز اور رشتداروں کی شادیاں کر کے دکھلائی بیمار بھی ہو کے دکھایا دکھایا مدینہ کا بادشاہ بن کے بھی دکھایا اور اپنے پیٹ پہ دو دو پتھر باندھ کے بھی دکھایا ایک ایک وقت میں ایک ایک بکری کیران بھی کھا کے دکھائی اور کئی کئی وقت میں جرختوں کے پستے چبا کر الحمدللہ پڑھ کے بھی دکھایا جنابی آئے شاہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا مہینوں مہینوں ایک جور کا دانا اور ایک پانی کا پیالہ پانی بھی مول ملتا تھا تو محبوب کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں فتح کر کے بھی دکھلائی جنگ بدر کے فاتح کو دیکھو اگر کسی نے شکست دیکھ لی ہو تو عہد کے میدان میں پیغمبر کے چچا کے گیارے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے کو دیکھو اگر تمہاری بیٹی ہے تمہیں اس کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے تو تم فاطمہ کے اببہ کو دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے اگر عمر میں تیری بیوی چھوٹی ہے اس کے ساتھ تجھے زندگی بسر کرنی پڑ رہی ہے تو تو عیشہ صدیقہ کے شوہر کو دیکھ کہ عیشہ صدیقہ کی عمر چھ سال ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بمنجہ سال ہے اور اگر تیری بیوی عمر میں تجھ سے بڑی ہے اس سے گزارہ کرنا پڑ رہا ہے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خام ان کو دیکھ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اکیس یا پچیس ورس ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر پہتالیس سال ہے اگر تمہیں نوازے کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے حسین کے نانا کو دیکھ اگر تجھے اپنے داماز کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے علی مرکضہ اور عثمان کے سسر کو دیکھ اور اگر تجھے اپنے سورے کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق سسر کو دیکھ کونسی چیز ہے جو میرے آقا کے سیرت میں تجھے نہیں ملتی اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ سچ اختیار کرو شرافت اختیار کرو عبادت اختیار کرو ظلم سے بعد آؤ حدیث پاتھ میں آتا ہے کہ بعضی مرتبہ آدمی ایسا ظلم کر بیشتا ہے کہ اس ظلم کو اگر زمین پہ ڈال دو تو زمین میں آگ لگ جائے سمندر میں ڈال دو سمندر میں آگ لگ جائے یہ سارا جہان ناپیدار ہے بے وفا ہے اسی کو شیخ صادی رحمت اللہ علی کیا عجیب نقل کرتا ہے کہتا کہ یکی برحسیر و یکی برسریر یکی در پلاس و یکی در حریر کہتا ہے یہ تو مقدری سودے ہیں ایک پوری پہ لکھتا ہے اور ایک مخمل اور تخت شہن سائی پہ بیٹھا ہے یکی باجدارو یکی تاجدار یکی باجدارو یکی تاجدار یکی سرفرازو یکی خاک سہار ایک کے سر پہ تاج ہے اور ایک کے سر پہ کپڑا بھی نہیں تھر 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 سردی میں کرتا پھرتا ہے اللہ وہاں کیا لگل ایک مقدر بنائے فرمایا یکی را شبوروز مسحب دست یکی را شبوروز مسحب دست یکی خوبتہ در کنجا میں خانمست کہتا ہے ایک ایسا مقدروں والا ہے ہر وقت اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے اور ایک ایسا ہے شراب خانے میں سے میت نکل رہی ہے کنجر خانے میں سے موت نکل رہی ہے ایک ایسا نصیبے والا ادھر دم نکلا ادھر قرآن زبان پہ تھا اور ایک ایسا مقدروں کا مارا ہوا کنجری کی گود میں موتا رہی ہے تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی دی ساری زندگی کا طریقہ کار بتا دیا یہ بات نہیں ہے جو تم نے اختیار کر رکھی ہے کہ غزلیں گاؤ پتا سے کھاؤ اور جنت میں چلے جاؤ اگر پتا سے چاب کر جنت میں جاتے تو بلال کا چمڑا نہ اُدھیڑا جاتا ہاں ہاں چار آتوں نے چار مردوں نے مل کر غزلیں گائی اور مٹھائی کھائی اور جا کے سو گئے صبح کی نماز بھی نہیں دوستو جنت اگر اتنی سستی ہوتی سیدہ زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی ابو فقیحہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی لبینہ کا چمرہ نہ اُدھیڑا جاتا بے شمار صحاب اکرام کا قیمہ نہ بنتا بڑی اچھی بات کہیں مجذوب نے فیصلہ کر دیا مجذوب کہتا کہ وحرِ غفلت یہ تیری ہستی نہیں وحرِ غفلت یہ تیری ہستی نہیں جیک جنت اس قدر سستی نہیں وحرِ غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں اور راہ گدر دنیا ہے بستی نہیں راہ گدر دنیا ہے بستی نہیں ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں کچھ عقل کر دماغ لڑا مخال تو نہیں اس لئے قرآن کریم نے اعلان کر دیا اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَایَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقُحَائِهِ فَحَبِطَتْ عَامَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَدْنَا او میرے بندے بدیوں کا پلڑا بھر کے لائے نیکیوں والے میں ہائی کچھ نہیں تولوں کیا بھی دول تو جب ہی لگے گا نا جب دولوں پلڑوں میں کچھ وطن ہوگا ایک پلڑے میں جب کچھ ہائی نہیں دولوں کیا یا اُمل قیامتی ودنا بزن کس بات کا کر تو دوستو امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تابداری کا وقت ہے او خدا جانے میری تیری کس کی قبر تیار ہے ایک حدیث پاتھ میں یوں آتا ہے کہ بساوقات آدمی بنگلہ کو ٹھیک مکان بناتا ہے حضور نے فرمایا سب کہا جو صلی اللہ بساوقات آدمی اپنی ساری پونجی لگا دیتا ہے مکان پہ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ اس غریب کو یہ پتا بھی نہیں کہ اس محل میں ایک رات میں سونا نصیب نہیں ہے ایک رات میں اس مکان میں بسیرہ نصیب نہیں موت آ جائے گی اور انشاءت فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بساوقات آدمی سیرہ باندھ کے چلتا ہے شادی کی تیاری ہے خوشی ہے ناچ رہا ہے خوشیوں میں پھولا نہیں سماتا لیکن اس غریب کو یہ پتا بھی نہیں کہ جس دلہن کو لینے چلا ہوں ہاتھ لگانا بھی نصیب نہیں ہوگا کیا پتا اسی بڑی عجیب بات فرمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی زمانت تم دے دو لکھ کے لے جاؤ دل کی تختی پر کام آنے والی بات اگر عمل کروگے انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دوگے فرمایا دو چیزوں کی زمانت تم دے دو جنت الفردوس کا زامن میں محمد الرسول اللہ بنتا ہوں اور جس کا زامن کالی کملی والا بن جائے اسے کیا چاہیے فرمایا دو چیزوں کی زمانت دو ایک یہ جو تمہارے مو میں ہے زبان اس کی زمانت دو کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں چلا ہوگے اور ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ بنائی ہے اسے غلط استعمال نہیں کروگے فرمایا دو چیزوں کی زمانت تم دے دو جنت کا زامن میں ہوں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانت تو دے دی ہم زمانت کیسے دیں ہم زمانت کہاں سے لائیں یوں ہی اگر پچھلے ٹانگے میں برکہ نظر آ جائے نا ایسے مڑمڑ کے دیکھتے ہیں جیسے ان کا سننا گر پڑا اس ڑک پہ یہ زمانت پکی ہو رہی ہے پہلے عبوری تھی کنفرم ہو رہی ہے کیا بدماشی کا دور ہے چٹی داڑی کیا دیکھ رہے ہو کیا کروگے دیکھ کر ان کو یہ تو بھیڑ بکریان ہیں اس لئے خدا تکران نے فیصلہ کر دیا کہ جب لوگ بدماش ہو جائیں گے دل حرام سوچے گا آنکھ حرام دیکھے گی ہاتھ حرام چلے گا کان حرام سنیں گے اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی ٹھوک کے فیصلے کروں گا پھر ٹھوک کا فیصلہ آئے گا ادھا سماع و نشاقت آسمال پھٹ پڑے گا زمین چیر کر کروڑوں آدمیوں کو اندر لقمہ بنا کر لے جائے گی اس لئے استغفار کروں توبہ کرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کیا جائے دروش شریف کی کسرت کی جائے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین